سوشام سنگھ راجپوت کی رہسمائی موت کی خبر جیسے ہی چودہ جون کو آتی ہے اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سوشل میڈیا پر تمام پکچرز اور تمام ایسے ویڈیوز جو ہے وائرل ہونے لگتے ہیں جن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جو ایمبلینس میں سوشام سنگھ راجپوت کی جو ڈیڈ باڈی رکھی گئی تھی اس میں دراصل ایک اور ڈیڈ باڈی تھی یعنی کی ایمبلینس میں سوشام سنگھ راجپوت کو صرف اکیلا نہیں رکھا گیا ان کے ساتھ میں کسی ایک کی اور ڈیڈ باڈی تھی اسے لے کر تمام لوگ جو ہے سپیکلیٹ کر رہے تھے تمام لوگوں نے جو ہے ویڈیوز بنائے تھے واقعیدہ وہاں پر ہائلائٹ کر کر دکھایا جا رہا تھا کہ سوشام سنگھ راجپوت کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کے اوپر کچھ ابرہ ہوا دکھائی دے رہا تھا اسے لے کر تمام لوگ سپیکلیٹ لگا رہے تھے کہ اس میں ایک بچی کی ڈیڈ باڈی تھی چھوٹی کوئی بچی تھی اس کی ڈیڈ باڈی تھی تمام لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بچیک نہیں پورے کسی اڈلٹ کی دراصل جو ہے ڈیڈ باڈی تھی اور اس کی ہائٹ ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھے فیٹ کی بتائی جا رہی تھی اس طریقے کے تمام سپیکلیشنز لگائے جا رہے تھے اسے اس لیے اور بہت ہی گمبیرتہ سے لینا پڑا کیونکہ جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ سوشام سنگھ راجپوت کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اس میں جو ہے جو ان کی ڈیت کا جو ریجن نکل کر آ رہا ہے وہ سیوسائیڈ کا ہی نکل کر آ رہا ہے اسے لے کر اس لیے سوال اٹھے کیونکہ کوپر ہسپٹل میں جن ڈاکٹرز نے سوشام سنگھ راجپوت کا جو پوسٹ مارٹم کیا تھا انہوں نے وہاں پر ان کی موت کا جو سمائے ہے وہ مینشن نہیں کیا تھا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں میں جو ہے کیوں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کافی سمائے پہلے کا ہی اپ ڈیٹ ہے دراصل اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب اسی گتھی کو لے کر سی بی آئی اس پورے کے پورے ماملے کی انویسٹیگیشن آگے بڑھا رہی ہے دراصل سی بی آئی نے کوپر ہسپٹل پہنچ کر ان تمام ڈاکٹرز سے جو ہے پوچھتاج کی ہے جنہوں نے سوشامسیگ راجپوت کا پوسٹ مارٹم کرنے کا دعویٰ کیا تھا جن لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سوشامسیگ راجپوت کا مرڈر نہیں ہوا ہے سوشامسیگ راجپوت نے جو ہے سیسائیڈ کی ہے فانسی لگا کر اس لیے جب اس پوسٹ مارٹم میں جو ہے ان کی موت کا سمائے جو ہے مسنگ ہے اسے لے کر سی بی آئی کی ٹیم پہنچی ہے کوپر ہسپٹل میں اور ان تمام ڈاکٹرز سے جو ہے پوچھتاج کر رہی ہے اور جو ریپورٹ تیار کی گئی ہے دراصل پوسٹ مارٹم ریپورٹ سوشاند کی اسے لے کر بھی جو ہے انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کو ہر طریقے سے ہر ایک اینگل سے اس کی جانج پرتال کر رہی ہے سی بی آئی کی کی آخر کار ایک ایسا پوسٹ مارٹم کیسے تیار ہو جاتا ہے ایک ایسی ریپورٹ کیسے تیار ہو جاتی ہے جس میں جو ہے موت کا سمائے ہی جو ہے ڈاکٹر مینشن کرنا بھول جائیں اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ سی بی آئی جب کوپر ہسپٹل کے جو ڈاکٹر سے ان سے پوچھتاج کر رہی ہے تو ان کی طرف سے اسے لے کر کیا جو ہے ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے موت کی جو سمائے ہے جو موت کا ٹائم ہے وہ انہوں نے اپنی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں جو ہے سمبٹ نہیں کی ہے اور جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے اس کو سی بی آئی اگزامن کر رہی ہے یہ دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس میں کہیں تو کیونکہ جو بھی فرجی کام ہوتے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز جو ہے چھوڑ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے سبوت چھوڑ جاتے ہیں جس سے جو ہے ایک طریقے سے بھانڈا فوڑ ہو جاتا ہے اس لئے خبر اب یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے سی بی آئی اس جو پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ہے دراصل سوشاند کے نام پر جو بنائی گئی ہے اس سے لے کر جو ہے اگزامن کر رہی ہے تمام لوگوں کا یہ بھی دعویٰ تھا تمام ایڈوکیٹس کا تمام جو ہے مہنسٹرہ کے جو پولیٹیسین ہیں ان کی طرف سے تمام جو ہے یہ باتیں بھی کہی گئی تھی کہ جو پوسٹ مارٹم دراصل کیا گیا ہے وہ سوشاند سنگھ راجپوت کا کیا ہی نہیں گیا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا جس دن سوشاند سنگھ راجپوت کی رہ سمائی موت ہوئی تھی اس دن سوشاند کے ریزیڈنس پر دو نہیں بلکہ تین تین ایمبولینس جو ہے پہنچی تھی پہلے جو ہے کسی دوسرے ہسپٹل میں جانے کا پلان تھا جو کی ان کی ریزیڈنس سے کافی پاس تھا لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بدل جاتی ہیں پورا کا پورا پلان بدل جاتا ہے سوشاند کی ڈیڈ باڈی کو کوپر ہسپٹل خبروں کے آدھار پر جو کہا جا رہا تھا اور جو سندیب سنگھ کی طرف سے دراصل کہا گیا تھا کہ سوشاند کی ڈیڈ باڈی کو کوپر ہسپٹل لے کر گئے تھے تو اس آدھار پر میں بول رہا ہوں گی کوپر ہسپٹل میں جو ہے لے جائے گیا لیکن جو سب سے زیادہ خبر نکل کر سامنے آئی تھی جو سب سے زیادہ اسپیکیلیشنز لگے تھے وہ یہ تھے کہ جو کوپر ہسپٹل میں سوشاند کی ڈیڈ باڈی گئی تھی وہاں پر سوشاند کی ڈیڈ باڈی تھی ہی نہیں سوشاند کے نام پر کسی دوسری ڈیڈ باڈی کو لے جایا گیا تھا اور اس ڈیڈ باڈی کا پوست مارٹم کر کے اس میں دکھا دیا تھا کی سیوسائٹ بائی ہینگنگ ہے لیکن سوشاند کی ڈیڈ باڈی کا پوست مارٹم ہوا ہی نہیں تھا اور جو موت کے سمائی کی جو بات کی جا رہی ہے وہ ریپورٹ میں منشن نہیں تھی وہ اس لیے منشن نہیں کی گئی ہوگی کیونکہ جو دوسری ڈیڈ باڈی نکل کر آئی تھی جو دوسری ڈیڈ باڈی کے دراصل پوسٹ مارٹم کیا تھا اس کے موت کے سمائی میں اور سوشانت کی موت کے سمائی میں جمین آسمان کا فرق ہوگا لہذا اگر وہاں پر جو ہے اگر موت کا سمائی جو ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں منشن کر دیا جاتا تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی تو یہ ایک اسٹریٹیجی کے تحت مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے کسی نے کہا ہوگا دباؤ ڈالا ہوگا جو بھی کچھ چیزیں رہی ہوگی اسے لے کر سی بی آئی لگاتار جانچ پرتال کر رہی ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر کسی کے کہنے پر شاید ڈاکٹر نے وہاں پر جو ہے موت کا سوائی منشن نہیں کیا کیونکہ جو وہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ دراصل تیار ہو رہی تھی جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا وہ سوشانت کی جو ہے ڈیڈ باڈی کا تھا ہی نہیں کسی اور کا تھا بہرحال آپ لوگوں کا کیا اپینین ہے اسے لے کر جو کوپر ہاؤسپٹل پہنچی ہے سی بی آئی کی ٹیم پوچھتاش کے لیے پوسٹ مارٹم کو جو اگزامن کر رہی ہے اور جو ٹو ڈیڈ باڈیز والی تھیوری ہے اسے لے کر آپ کا اپینین جو ہے اپنا کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ بتائیں ارحال اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ملوں گا کسی دوسرے اپ ڈیٹ کے ساتھ کسی دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد لیکن ہاں اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں بنے ویل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا